نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امام آباد ایک ساتھین سوال پوچھا کہ عیسائی کی وہ دکان کھولی ہے اور مٹھائی زبادت ملتی ہے اور بنانے والے بھی کیا یہ کھانا حلال ہوگا جی ہاں عیسائی اگر مٹھائی بناتا ہے تو یہ کھانا بھی حلال ہے اس کا خریدنا بھی حلال ہے اللہ یہ کہ وہ جانب اس کے کوئی حرام شامل نہ کرے ورنہ حلال ہے کھانا اسی طرح ایک ساتھین سوال پوچھا کہ ہندو کی خیش یہ ہندو بچہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھاؤ تو کیا اس کو قرآن پڑھا سکتے ہیں جی ہاں ہندو بچے کو قرآن پڑھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ضرور پڑھا سکتے ہیں البتہ کوشش کریں کہ اس کے ہاتھ میں مصحف قرآن پاک نہ دیں اس کے ہاتھ میں پارا نہ ہو ویسے پڑھائیں اس کو ضرور پڑھائیں اور اس کو موقع کو گھنیمت جانے اس موقع کو ضائع نہ کرے ہو سکتا ہے وہ بچہ پورے خاندان کے ہدایت کا اور اسلام کا ایمان کا دریہ بن جائے اسی طرح ایک سادرین دوال بوجھا کہ ایک ادارہ ہے وہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ چھاپتا ہے اور قرآن پاک ساتھ یعنی عربی نہیں ہے کا تعانی جازت نہیں یہ شریعت میں بلکل منع ہے صرف ترجمہ چھاپنا اور میں نے خود دیکھا ایک ترجمہ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک جگہ بحث ہوئی تو انہوں نے لا کر دکھا دیا کہ یہ دیکھو جو آپ کہہ رہے وہ کہاں ہیں تو یہ جو صرف ترجمہ چھاپتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے ان کی نیتوں میں کوئی نہ کوئی بگاڑ ہوتا ہے ان کی نیتوں میں کوئی نہ کوئی کچھ پیچھے کوئی نیت ان کی چل رہی ہوتی ہے جو اچھی نہیں ہوتی مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو سنیں گے اور سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے